اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویڈرز we are to learn about avoid injuries it's very important for the life for the safety measures کہ ہم کچھ ایسے basics rules ہیں کچھ ایسے tips ہیں جن کا خیال رکھیں تو ہم بہت سارے hazards سے dangerous events سے بچ سکتے ہیں مثلا یہ ہے کہ we are to prepare to learn new skills اور اس میں یہ ہے کہ new skills سیکھنے کے لیے بعض اوقات یہ ہے کہ we are unable to learn how to use it مثلا بچے جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ how to use the instrument like chop knife کیسے چلانا ہے بعض اوقات یہ ہے کہ اس کو پکڑنا کیسے ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ ایسے tools کو کیسے handle کرنا ہے یا پھر اس کو even پکڑنے کی ہاتھ تک they are catching those tools from the art they are to handle it مطلب دوسروں کو اگر پکڑانا ہے tool تو وہ handle سے پکڑ کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں پتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرف سے پکڑیں دوسرا اس کو grip آسانی سے کر سکے otherwise یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے یا اپنے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس task کو supervise کریں کہ awareness کس طرح سے دی چاہ رہی ہے بچہ کیسے اس کو handle کر رہا ہے کیسے سیکھ رہا ہے کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے مثلا they are doing things with a knife with the other tools electrical tools تو اس میں ان tools کو use کرتے ہوئے اگر they have not proper directions تو اس میں ان کے اپنے لیے بھی بات وقت یہ ہے کہ وہ ان کو چلاتے ہوئے بات وقت انگلی درمیان میں آ جائے یا پھر یہ ہے کہ body part کوئی اس طرح سے اس میں capture ہو جائے تو that is very harmful اس میں پھر یہ ہے کہ ہم ایسے اوزار جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ بچوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بچے اس کے بارے میں پوری awareness نہیں رکھتے تو we put it away from the approach of their kids اور بعضوں کہتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں مثلا medicines we are taking in and using اس کے camps کو tight کر کے رکھا جائے یا پھر یہ ہے کہ we put it away from the reach of their children and we also to be ensure کہ ہم وہ drawers جو بات وقت ہم کھولا چھوڑ دیتے ہیں اور بچے اس میں چھوٹے بچے اس میں interrupt کرتے ہیں they are not vigilant about کہ وہاں کس طرح کی چیزیں پڑی ہیں تو ہمیں drawers وغیرہ کو close کر کے اور ensure کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک instrument نکالا ایک چیز نکالی اس کو ہم نے use کیا کرنے سے پہلے اس کو barrel ensure کریں کہ اس کو close کر دیں when the kids are there kids نہ بھی ہوں if opportunity is there کہ کوئی guest ایسا آ سکتا ہے جس میں they have their kids تو ہم barrel vigilant رہے about it اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ prevention کے لیے کچھ ایسے areas ہیں گھر میں جیسے backyard ہے جہاں پر بچے جا سکتے ہیں تو we be vigilant کہ بچے وہاں پر اس طرح سے نہ جائیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ like a workshop یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے instruments پڑے ہیں بعض وقت یہ ہے کہ کھیتی بڑی کر رہے ہیں کہ آزار پڑے ہوتے ہیں اور بچے اس کو اس طرح سے proper handle نہیں کر سکتے تو اسے ان کے اپنے لئے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرے بچوں کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے خاص طور پر یہ جو workshop کا area ہے اگر ایسی بات ہے تو اس میں کچھ ایسے اوظہار ہوتے ہیں جو بچوں کے استعمال کے بارال نہیں ہوتے تو اس کے لئے اس کو door closed and locked and key should be at the safe place اور اسی طرح کچھ liquids ہیں یا پھر کچھ اس طرح سے medicines ہیں تو اس کو with a care to keep tight the caps اور پھر کچھ sharp edges ہیں مثلا table کے sharp edges ہیں تو اس کو دیوار کی طرف کر کے رکھنا چاہیے اور پھر اگر ایسا ہے کہ corner is very sharp تو اس کو round کروا کے رکھا جائے تاکہ بعض وقت بچوں کی injury اس میں possible ہوتی ہے تو اسی طرح کچھ sharp objects ہیں جیسے razors ہیں اس کو بڑے آج کل تو availability ہے کہ اس کے caps موجود ہیں تو ensure کریں کہ وہ جو razors wear رہے ہیں وہ caps کے ساتھ ہوں اور اس کو ہم ایسی جگہ پہ store کریں جہاں پہ بچے اس کو approach نہ کر سکیں اس جیسے magnet toys ہیں بچے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے جو raz نکلتی ہیں وہ بھی ان کے لئے نقصان دیں بعض اوقات بچے اس کو اور طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو آگ میں پھینک دیتے ہیں یا بیٹری سیلز ہیں اور اس سے خطرہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اس میں آگ لگ سکتی ہے that has become very dangerous for the whole situation thank you very much for being a good listener